بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مالیک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں کوریا ٹاکس یوٹیوب چینل میں اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے کہ آپ سعودیہ سے دوبئی سے ابو زیبی سے یا کسی بھی ملک سے سعود کوریا میں وزرڈ ویزا پر کس طرح آسکتے ہیں بغیر ایجنٹ کے تو میں تمام ڈیٹیلز اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اگر سعودیہ میں ہیں دوبئی میں ہیں ابو زیبی میں ہیں یا کسی بھی ملک میں ہیں تو وہاں سے آپ نے سعود کوریا کے لئے وزرڈ ویزا کے لئے اپلائی کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے امبیسی سارچ کرنی ہے جس کنٹری میں پر رہے ہیں وہاں پر سعود کوریا کی امبیسی کس جگہ پر ہے تو آپ نے وہاں سے انٹرنیٹ سے اس کا کونٹیکٹ نمبر اٹھا لینا ہے مثال کے طور پر میں سعودی عرب لے لیتا ہوں اگر آپ سعودی عرب میں ہیں تو آپ نے انٹرنیٹ پر سارچ کرنا ہے کہ جو کوریا کی امبیسی ہے وہ سعودی عرب میں کس جگہ پر ہے تو اس کا آپ نے وہاں پر کونٹیکٹ نمبر لے لینا ہے اور وہاں پہ کار کار کے آپ نے پتہ کرنا ہے کہ جی میں نے وزٹ کرنا ہے سہوتھ کوریا کے لیے اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہیں تو وہ تمام جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گی ڈیٹیلز وہ آپ کو بتا دیں گے تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے ہیں اور آپ کو کن کن چوزوں کے ساتھ وہاں پہ جانا جا کر اپلائی کرنا پڑے گا اور یہ جو میں طریقہ کار بتاؤں گا آپ کو بغیر کسی ایجنٹ کے ذریعے اپلائی کرنا ہوگا کیونکہ ایجنٹ کے ذریعے جو اپلائی کرتے ہیں ان کو کافی زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں اور کافی زیادہ دوست جو یہاں پہ سہوتھ کوریا میں آئے ہیں وزٹ ویزا پر اور یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ان کو ایجنٹس کے طرح آنا پڑا ہے اور انہوں نے بہت زیادہ پیسے دے کے یہاں پہ سہوتھ کوریا میں آئے ہیں تو میں آج آپ کو سیمپل طریقہ بتاؤں گا اور آپ خود ہی جا کر اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس ویزا فارم ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ اصل ہونا چاہیے اور اس کی ایک کافی آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد ایک وائٹ بیک گرونڈ پکچر آپ کی جو پاسپورٹ سائز ہے وہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو پاسپورٹ کی ڈیٹ ہے وہ تقریبات پاسپورٹ آپ کا سکس مانت ویلڈ ہونا چاہیے سکس مانت سے کم ڈیڑھنا ہو سکس مانت ویلڈ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ جہاں پر اگر آپ سعودی عرب میں ہیں تو آپ کی جو کمپنی ہے وہاں سے آپ نے ایگزٹ ری انٹری کا جو لیٹر ہے وہ آپ نے بنوانا ہے کہ آپ دوبارہ یہاں سے جا رہے ہیں کس مقصد کے لیے اور دوبارہ آپ سعودی عرب واپس آئیں گے وہ آپ کو لیٹر چاہیے ہوگا ایک آپ کو لیٹر آف امپلائیمنٹ چاہیے ہوگا جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کی سعیری بغیرہ کتنی ہے اور وہ تمام ڈیٹیئرز اس لیٹر میں لکھی ہوگی کہ یہ ہماری کمپنی کا ورکر ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگا اس کے بعد آپ کو بینک کی سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی آپ کے پاس چھ مہینے کی بینک کی سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہو کہ آپ سعودھ کوریا میں وزٹ کر رہے ہیں تو آپ فینینشلی آپ مضبوط ہیں آپ کے پاس اگر سٹیٹمنٹ ہوگی جنہی اچھی ہوگی اتنا آپ کے لئے بینیفیٹ ہے کم سے کم بھی آپ کے پاس تقریباً تیس ہزار جو سعودی ریال ہیں ان کی جو چھ مہ کی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کے تھوڑی بہت جو ویزا فیس ہے وہ شیڈول کے مطابق چینج ہوتی رہتی ہے تو میرے خال میں تقریباً ایک سو ساٹھ ستر ریال ہوگی سعودی عرب کے حساب سے ملکہ کتنی فیس زیادہ نہیں ہے تھوڑی بہت فیس ہوتی ہے جو ووپر نیچے ہوتی رہتی ہے ڈالر کے حساب سے تو وہ آپ نے پی کرنی ہوگی اس کے بعد آپ کے پاس جو مہین دو ضروری چیزیں ہیں جب بھی آپ امبیسی میں انٹرویو کے لئے جائیں گے تو آپ سے وہ ایک تو پوچھیں گے کہ آپ نے ویزٹ کیوں کرنا ہے کون سی جگہ پہ جانا ہے کہاں پہ جانا ہے اور یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں اگر آپ ویزٹ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں ٹوریزم کے لئے آپ نے کس جگہ پر جانا ہے ویزٹ کرنا ہے آپ نے وہاں پہ دیکھنا ہے ساؤتھ کوریا آ کر تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کس جگہ پر آپ نے ویزٹ کرنا ہے اور کن کن جگہوں پر آپ نے جانا ہے یہ ڈیٹیلز آپ کے پاس ہونی چاہیے دوسرا آپ کو جو آپ نے ریٹرن ٹکٹ کروانی ہے وہ آپ کی کنفرم ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے ہوتل کی جو بوکنگ کروائی ہوگی ہوتل کی بوکنگ مست آپ کے پاس ہو اور جو ہوتل کی آپ نے بوکنگ کروائی ہو اس کا جو آپ کو ڈیٹیلز بغیرہ نمبر بغیرہ اور تمام ڈیٹیلز آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں کیونکہ جب بھی آپ امبیسی میں جائیں گے انٹرویو کے لئے تو وہ تمام ڈیٹیلز آپ سے پوچھیں گے اس کے بعد اگر آپ ساؤتھ کوریا میں آتے ہیں تو وہ تمام ڈیٹیلز آپ کو امیگریشن والے انچین ائرپورٹ پر یا جس بھی ائرپورٹ پر آپ آتے ہیں وہاں پہ آپ کو بتانا ضروری ہوں گی تو یہ ڈیٹیلز رکھیں ہاں یہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگ زیادہ تار جو امبیسیز والے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں اور کس کے پاس جا رہے ہیں تو کس کے پاس جا رہے ہیں اس کا بتانا ضروری نہیں ہے کیونکہ اگر آپ بتائیں گے کہ کس کے پاس جا رہے ہیں تو ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا ویزا لگے ملدبکہ وہ کوئی اوبجیکشن آپ کے ویزا پر لگا دیں گے کہ جا رہے ہیں شاید واپس آئے نہ آئے تو آپ اس طرح اپلائی کر سکتے ہیں جہاں جہاں بھی آپ نے کوریا میں ویزٹ کرنا ہے اس کی تمام جو ٹریول اسٹری ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ سہرہ تفریق کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہاں کہاں آپ نے سہرہ تفریق کرنی ہے اس کے بعد یہ یاد رکھیں آپ نے جو انٹرویو وہاں پہ دینا ہے وہی چیزیں آپ سے یہاں پر پوچھیں گے ائرپورٹ پر تو آپ نے کسی چیز میں جھوٹ نہیں بولنا سچ سچ بتانا ہے جو جو چیزیں ہوں گی اور اب آئی نیکسٹ جو بات ہے کہ آپ یہاں پر آ کے آپ کے پاس اب یہاں پر آپ سہودھ کوریا میں آتے ہیں زیرہ سی بات ہے ویزٹ کے لیے کوئی بھی نہیں آتا یہاں پہ آتے ہیں سیلم اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ سیلم اپلائی کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں تو ابھی جو سہودھ کوریا کے آلات ہیں وہ بہت ہی کام کے لحاظ سے ڈاؤن ہیں کیونکہ کرونا بھی ہے اور کرونا کی وجہ سے بھی جو اس کی معیشت ہے وہ ابھی اچھی نہیں ہے کام کے آلات اچھے نہیں ہیں جتنے بھی ہم ورکر ہیں مطلب کہ ہم لیگل طریقے سے آئے ہیں تو ہمارے لیے بھی جو کام ہے اگر ہم فیکٹری چھوڑتے ہیں تو ڈھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے تو کوشش کریں ابھی نہ آئیں کیونکہ ابھی آلات کافی کاموں کے ڈاؤن ہیں اکثر لڑکوں کے اقالیں آتی ہیں کہ ہمیں کام چاہیے لیکن کام نہیں مل رہا تو اگر آپ یہاں پہ سیلم اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو لازمی لازمی آپ کے یہاں پہ جانے والے ہونے چاہیے آپ کو جو ہیلپ دیس ہے کہ کام میں رہیش میں اور بھی باقی آپ کو جو آپ نے سیلم اپلائی کرنا ہے اس کے لئے آپ کے ساتھ جانا آنا تمام ڈیٹیلز آپ کے پاس ہوں تو اب آپ آئیں اگر یہاں پر آپ کے جانے والے نہیں ہیں اور آپ کو کام نہیں ملتا تو آپ کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی کیونکہ یہاں کی رہائش کھانا پینا اور جو میڈیکل ایکسپینسز ہیں وہ زیادہ ہیں مہنگے ہیں تو آپ کے لئے بہت مشکل ہوگی تو مہنگائی یہاں پہ ملکہ اگر آپ باہر سے آتے ہیں یہاں پہ اور آپ کو کام نہیں ملتا تو آپ کے لئے مشکلات زیادہ ہوں گی تو سوئی سمجھ کر آئیں مجھ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ